حضرت سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین آپ کے بیٹے ہیں آپ ان کو اپنی وراست عطا کریں یہ فدق کا رولہ ڈالنے والے اور جھوٹ گھڑ گھڑ کے قوم گمراہ کرنے والے ان بنگیوں چرسیوں کو بتاتے ہیں حسن حسین کی وراست جو سرکار کے ذریعے سے ملی وہ دنیا کا مال و دولت نہیں سرکار نے وراست میں جو عطا فرمایا وہ سرکار نے عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے ہمارے عقل اسلام نے اما حسن فراہ میری بیٹی فاطمہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی وراست عطا فرماتا ہوں فراہ حسن کو میں اپنی حیبت اور اپنی سرداری کے وراست عطا فرما رہا ہوں حسن کو فرما حیبت اور سرداری اور کیسی سرداری بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام یہ ہے سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے میری امت کا اللہ کی ذات اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلاح کرائے گی ان کے باقر مجلسی نے بھی اس کو ذکر کیا سرکاورائی ہے میرا بیٹا حسن سردار ہے اور وہ صلاح کون سے گروہوں کی تھی ایک گروہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرب کی کھوڑ پڑیاں میرے ہاتھ میں تھی چاہتا تو تقرا دیتا لیکن فرمایا ہم نے امت کو بچایا اور خلافت حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر کے امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا یہ ہے سرداری امام حسن کی کون بدبخت ہے جو آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فیصلے کا انکار کرتا ہے زمانے میں دیکھیں معاشرے کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک امام حسن کا فیصلہ نہیں ماننا یہ محبت ہے اہلِ بیعت سے دعوے کرنا محبت اہلِ بیعت کے اور ادھر امام حسن رضی اللہ انہوں کے فیصلے نہ ماننا امام حسن کا فیصلہ نہ ماننا زمانے میں سننی ملے گا جو پیار کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ان کے ہر ہر حکم کے سامنے سرِ تظریم خم بھی کرتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیرِ معاویٰ رضی اللہ انہوں کی بیعت کی ہم نے ان کو سلام کیا ہم ان سے پیار کرتے ہیں سرکار کے صحابی ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی جان دے دی پوری دنیا میں آپ کو ایک سننی نہیں ملے گا جو یزید سے پیار کرنے والا ہوگا یا یزید کے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا کیوں سننی وہ ہے جو ان بزرگوں سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے ان کے فیصلے کو مانتا بھی ہے اور سرکار نے فرما امام حسین فَإِنَّا لَهُ جُرَّتِ وَجُودِ فَا اب میرا حسین فَا اس کو میں نے اپنی جُرَّت اور اپنے جُود سخاوت کی وراثت عطا فرمائی جُرَّت سرکار فرماتے ہیں اپنی جُرَّت کا خاصہ جُرَّت کی وراثت میں نے حسین کو دی سخافت کی وراثت میں نے اپنے حسین کو عطا کی اور کیسی جُرَّت تھی کہ ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا تھا حسلے سے لیس تھا یزید کا لشکر اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اپنے بچے بھی قربان کیے اپنے بھتیجے بھانجے بھی قربان کیے اپنے اصحاب کو بھی قربان کیا اپنی جان بھی قربان کی لیکن شکم پر پسینہ تک نہیں آیا سبر کر کے دکھایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جب فرشتیہ کے حوادیں پھر بھی حسین حسین ہے اور جب نام نبی پہ دین رسول اللہ علیہ السلام پہ جان دینی پڑے حسین پھر بھی حسین ہے کہ سرکار نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار کا حق قرار دیا تو سرداری اس لئے بنیاد پر ہے کہ نام نبی پر دین رسول اللہ علیہ السلام پر سب کچھ انہوں نے قربان کیا